موسیقی کیتلک ٹی وی سے ساجد پال ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے ناظرین کیتلک ٹی وی نے ہمیشہ کی طرح آج بھی روزوں کے پاک اور مقدس آیام میں ایک یادگار مشاعرے کا احتمام کا رکھا ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور مسیحی شورا اکرام جو مسیحی روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اپنے اشار کے ذریعے ان تمام آیام کو بابرکت بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے پروگرام کا آغاز کریں گے خدا تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام میں جو تمام مخلوقات پر مہربان ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ رحم کرنے میں شفقت کرنے میں غنی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تمام مخلوقات پر اپنی شفقت اور اپنی محبت ہمیشہ جاری و ساری رکھتا ہے آج کے اس خصوصی مشاعرے کی صدارت فرما رہی ہیں پاکستان کی نامور مسیحی شائرہ محترمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹرک امر صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج کے مشاعرے کے مہمانے خصوصی پنجابی زبان کے منفرد لہجے کے شائر جناب رفیق آجہ صاحب اور ہمارے ساتھ دوسرے دوست شامل ہیں جناب ڈاکٹر میلٹن ممتاز صاحب جناب اجاز گل جناب جعوید اقبال جوش صاحب تو یہ تمام شورہ اکرام کو ہم کیتلک ٹی وی کی انتظامیاں کی طرف سے ڈریکٹر جیسبر آشک صاحب کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور ناظرین مسیحی روزہ در حقیقت ایک مکمل ریاضت ہے عبادت ہے اور فضیلت ہے خدا تعالیٰ کی بابرکت نام کی وجہ سے اس کو ہم اپنی عبادت کا ایک اہم جز سمجھتے ہیں اور روایت کے مطابق صاحب صدر کی اجازت سے اپنے کلام سے میں آغاز کرنا چاہوں گا اجازت ہے میڈم جی بہت شکریہ پاک روزوں کی فضیلت خوب تر پاک روزوں کی فضیلت خوب تر جسم و جان کی یہ ریاضت خوب تر پاک روزوں کی فضیلت خوب تر جسم و جان کی یہ ریاضت خوب تر اور شیر دیکھئے چاک کپڑوں کو نہیں دل کو کرو چاک کپڑوں کو نہیں دل کو کرو پیش گوئیوں کی امامت خوب تر پیش گوئیوں کی امامت خوب تر جسم و جان کی یہ ریاضت خوب تر اور اپنے حصے کی خوشی کو بانٹ دو اپنے حصے کی خوشی تک بانٹ دو ہے محبت کی کرامت خوب تر ہے محبت کی کرامت خوب تر اور چھوڑ کر حرص و حوث کی عارضو چھوڑ کر حرص و حوث کی عارضو سبر کی کرنا عطاعت خوب تر چھوڑ کر حرص و حوث کی عارضو سبر کی کرنا عطاعت خوب تر جسم و جان کی یہ ریاضت خوب تر اور ہے اسی کے واسطے یہ بھوک بھی ہے اسی کے واسطے یہ بھوک بھی ہے خدا کی یہ قرابت خوب تر ہے اسی کے واسطے یہ بھوک بھی ہے خدا کی یہ قرابت خوب تل اور تاج خارہ پہن کر دی جان بھی تاج خارہ پہن کر دی جان بھی خون یسو کی انایت خوب تل خون یسو کی انایت خوب تل تاج خارہ پہن کر دی جان بھی خون یسو کی انایت خوب تل اور نیت روزہ مسیح کے واسطے نیتِ روزہ مسیح کے واسطے دل بدن کی یہ تہارت خوب تر نیتِ روزہ مسیح کے واسطے دل بدن کی یہ تہارت خوب تر اور شیر دیکھئے بے رہا ہے نور کا بہرِ کرم بے رہا ہے نور کا بہرِ کرم بخششوں کی یہ بشارت خوب تر بے رہا ہے نور کا بحر کرم بخششوں کی یہ بشارت خوب تر اور ہے کلام پاک میں لکھی ہوئی ہے کلام پاک میں لکھی ہوئی پاک روزوں کی صداقت خوب تر ہے کلام پاک میں لکھی ہوئی پاک روزوں کی صداقت خوب تر جسم و جان کی یہ ریاضت خوب تر بہت شکریہ ناظرین اب میں دعوت کلام دوں گا بہت عدب سے اپنے دوست جناب جوید اقبال جوش کو کے وائیں اور روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اپنا تازہ کلام آپ سب کی خدمت میں پیش کریں آپ سب کی خدمت میں جوید اقبال جوش کا مہدبانہ سلام مشہور گزاروں جناب ساجر پول ساجر صاحب کا اور کیتھرک ٹی وی جیسپس صاحب اور ساجر ٹیم کا جو مختلف موقعوں پر اس طرح کی مشاعروں کا احتمام کرتے ہیں اور ہمیں مدعو کرتے ہیں ہم ان کے شکوزار ہیں خدا ان سب کو اور کیتھرک ٹی وی کو خاص طور پر اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا رہے روزی کے حوالے سے نظم ہے ہے روزوں کا شروع ہو گیا مہینہ ہے روزوں کا شروع ہو گیا مہینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ ہے روزوں کا شروع ہو گیا مہینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ اوڑ کا ٹاٹ دینیل راک پہ بیٹھ گیا روزے میں رب کا وہ طالب ہوا روزے میں رب کا وہ طالب ہوا سکھایا سب لوگوں کو کیسے ہے جینہ سکھایا سب لوگوں کو کیسے ہے جینہ ہے روزہ ہے روحانی ترقی کا زینہ یسو رکھا روزہ چالیس دن رات یسو رکھا روزہ چالیس دن رات ابلیس نے عزم آیا دی اس کو ماند ابلیس نے عزم آیا دی اس کو ماند ابلیس آگے تان لو اپنا سینہ اے روزہ روحانی ترقی کا زینہ ہنہ بیوانے روزے رکھے دن رات یسو کو دیکھا پائی سوگات یسو کو دیکھا پائی سوگات یسو کے لیے اپنا ہو دن را جینہ یسو کے لیے اپنا ہو دن را جینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ روزہ نہ رکھو رہا کاروں جیسا روزہ نہ رکھو رہا کاروں جیسا چہرہ بناو نہ بیماروں جیسا یسو سکھایا روزے کا کرینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ کی ملکہ آستر نے روزے میں ریاضت ہلاکت سے بچنے کی تھی یہ نمازت ہلاکت سے بچنے کی تھی یہ نمازت طوفاں میں روزے سے بچتا سفینہ طوفاں میں روزے سے بچتا سفینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ نینوہ تو باروزے سے گیا تھا بچ نینوہ تو باروزے سے گیا تھا بچ کہ پیغام سب نے مانا یونہ کا سچ کہ پیغام سب نے مانا یونہ کا سچ ایک کر دیا روزے میں خونوں پسینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ ہے تو بارعازت روزے میں ضروری ہے تو بارعازت روزے میں ضروری رب کی حضوری اور روح کی معموری کرو دور اپنے دلوں سے یقینہ کرو دور اپنے دلوں سے یقینہ ہے روحانی ترقی کا زینہ روزوں میں ہم بھوکوں کو کھانا کھیلائے روزوں میں ہم بھوکوں کو کھانا کھیلائے ننگوں مسکینوں کو کپڑے پہنائے ننگوں مسکینوں کو کپڑے پہنائے ہے خدمت کا روزے میں پنہا نہ گینا ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ ہے روزے کا شروع ہو گیا مہینہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ بہت شکریہ ہے روزہ روحانی ترقی کا زینہ یہ کلام پیش کر رہے تھے جناب جوید اقبال جوش اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب اجازگیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں جناب اجازگیل شکریہ ساجد پاہ ساجد صاحب شکر گزاریں کیتھلک ٹی وی کے اور پروگرام ڈریکٹر جیسپر آشک صاحب کا ساجد پاہ ساجد صاحب وہ تمام انتظامیہ کا کہ وہ ہمیں موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم خدام خدا کے خدمت میں پیش ہو سکیں خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکیں روزہ ایک ایسا ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا روح اور جسم دونوں شارعیق ہوتے ہیں چھوٹی سی گواہی پیش کرنا چاہوں گا انیس سو اٹسسٹ کی بات ہے فروقاباد مجودہ فروقاباد چوٹ کانا میں ایک مشنری تھے جن کو گولی مار دی گئی اور وہ گولی ان کے ناک سے گزرتی ہوئی ان کے دماغ میں چلی گئی ہم سٹوڈنٹ تھے طالب علمی کا زمانہ تھا اور ہمیں ہدایت کی گئی کہ ہم سب روزہ میں روزہ رکھیں اور ان کے لئے دعا کریں تو خدامت کی یہ تعریف اور استائش ہو پاسٹر رینلڈڈ شوئے ہیں وہ اس گولی کے ساتھ جو ان کے دماغ میں موجود تھی تیس پینتی سال چوہے وہ زندہ رہے اور خاص کام چوہے ان کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ جس نے ان کو مجروع کیا تھا جس نے ان کو گولی لگائی ان کے لئے دو پادی سہبان چوہے ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی آپ اس کی بائیول سٹیڈی کے لئے جیل میں جایا کریں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا تن بدن اور روح چوہے وہ شریک ہوتی ہیں اور ہمیں برکت ملتی ہے میری سندگی میں روح کے بیشمار موجزات بیشمار قدرت جو میں نے پائی تو عرص کیا ہے کہ ملکہ آستر دے روزے دی تو پھر تو گل سنا ملکہ آستر دے روزے دی تو پھر تو گل سنا پوکھ پیاس پل گئے اسی تکوے ہوتے آ روزہ رو دی عبادت اے ورلے لوک جان دے نے روزہ رو دی عبادت اے ورلے لوک جان دے نے بگز کرود دلان چوکڑ ربنو پہچان دے نے نینوہ شہر دے لوکان وانگر ربنو توں منہ ملکہ آستر دے روزے دی پھر تو گل سنا مسیح یسو جنگل دے وچ روٹی پانی نہ چکھے چالی روزے موسیٰ نیوی دو واری نے رکھے پاک کلام دے وچوں پڑھ کے لوکانو سمجھا ملکہ آستر دے روزے دی تو پھر تو گل سنا روزہ رکھ مو ہتھتونا انجیل وچوں سخایا کر روزہ رکھ کے مو ہتھتونا انجیل وچوں سخایا کر سرچ تیل لاکے بندیا بودا بھی تو وایا کر روزہ رکھ کے اے میں نہ تو سکہ روڑا پا ملکہ آستر دے روزے دی تو پھر تو گل سنا روزہ رکھو کرو دعا ملکہ آستر نے یہ اپنے لوگوں سے کہا تھا روزہ رکھو کرو دعا رب ساڑی سن لوے گا تینہ دینہ تے تینہ راتان نسانو آپ بچاوے گا رب پنجا ہتھ سولی ہوتے ہمانو دےوے چڑھا رب پنجا ہتھ سولی ہوتے ہمانو دےوے چڑھا ملکہ آستر دے روزے دی تو پھر تو گل سنا پوک پیاس پول گئے یسی تکویے ہوتے آ خدا ہم سب کو برکت دے ملکہ آستر دے روزے دی تو پھر تو گل سنا آپ تھے جناب اجازگل اور اب میں دعوت کلام دوں گا ڈاکٹر ملٹن منتاز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے روزوں کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اپنے اشار پیش کریں جناب ڈاکٹر ملٹن منتاز مسیح یسو کے القادر نام میں سب ناظرین کو یہ لینڈ سیزن مبارک ہو میں جناب ساجد پال ساجد اور کیتھولک ٹی وی کی ساری ٹیم کشف گزار ہوں جنہیں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنا کلام اس مبارک موقع پر پیش کر سکوں عرص کیا ہے صدر محفل کی اجازت سے روزہ میری حیات کا ایک راز بن گیا روزہ میری حیات کا ایک راز بن گیا یہ نغمہ حیات کا اکساس بن گیا پرخوں کی زندگی کا ایک باب بن گیا یہ ان کی برکتوں کا عجب راز بن گیا یہ ان کی برکتوں کا عجب راز بن گیا اور عرص کیا ہے پسرے خدا نے جان سے ببتسمہ جب لیا پسرے خدا نے جان سے ببتسمہ جب لیا یردن سے پاک روح بے آبان تھا لے گیا شیطان نے ہر طرح سے اسے آزم آ لیا شیطان نے ہر طرح سے اسے آزم آ لیا لکھا ہے یوں کلام میں وہ بولا برملا لکھا ہے یوں کلام میں وہ بولا برملا لکھا ہے یوں کلام میں وہ بولا برملا یسو نے ہم سبوں کو ایک آگ ہی ہے دی یسو نے ہم سبوں کو ایک آگ ہی ہے دی دولت جمع یہ کر لو رب کے کلام کی دولت جمع یہ کر لو رب کے کلام کی ہرگیس نہ کوئی مشکل تم کو گرائے گی اس نے ایمانداروں کو اپنی مثال دی اس نے ایمانداروں کو اپنی مثال دی تنہائیوں کا سورج سر پہ چمک رہا تھا چالیس دنوں کا فاقہ ہاں یسو کر رہا تھا ابلیس ہر طرح سے عزمائش کر رہا تھا رب کے کلام سے وہ غلبہ ہی پا رہا تھا کرنے مسیح کی خدمت کچھ سی بھی تھے وہاں جنگل کے جانور بھی پھرتے تھے سب وہاں جنگل کے جانور بھی پھرتے تھے سب وہاں عرض و سمان کا مالک تھا ان کے درمیان عرض و سمان کا مالک تھا ان کے درمیان عقل سلیم دنگ ہے یہ سن کے سب سمان عقل سلیم دنگ ہے یہ سن کے سب سمان اور عرض کیا ہے رب سے پشیدگی میں جب تو دعا کرے گا رب سے پشیدگی میں جب تو دعا کرے گا سن کے وہ آسمان سے حاضر ہوں پھر کہے گا بن کے حلیم جب تو چرنوں میں جا گرے گا پشیدگی میں یوں پھر رب سے عجر ملے گا پشیدگی میں یوں پھر رب سے عجر ملے گا اور عرض کیا ہے کہ توڑو زنجیرِ ظلم کی ہر توڑ دو جوا توڑو زنجیرِ ظلم کی ہر توڑ دو جوا اور اپنی روٹی دل سے بھوکوں کو دو کھلا اور اپنی روٹی دل سے بھوکوں کو دو کھلا آوارہ او مسکین کو تو اپنے گھر ملا آوارہ او مسکین کو تو اپنے گھر ملا یہ ہے وہ روزہ ہم سے جو چاہتا خدا یہ ہے وہ روزہ ہم سے جو چاہتا خدا اور عرض کیا ہے کہ مانند صبح کے پھوٹے گی اب روشنی تیری مانند صبح کے پھوٹے گی اب روشنی تیری بہتر ہی ہوتی جائے گی اب صحت بھی تیری بہتر ہی ہوتی جائے گی اب صحت بھی تیری آگے چلے گی تیرے سچائی اب تیری آگے چلے گی تیرے سچائی اب تیری شوقت خدا کی ہوگی محافظ یوں پھر تیری شوقت خدا کی ہوگی محافظ یوں پھر تیری اور عرض کیا ہے آخری بند ہے برباد ہوگا نینوان چالیس دنوں کے بعد جہاں بھی روزہ کی منادی کی جائے نینوان کا اور یونہ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے برباد ہوگا نینوان چالیس دنوں کے بعد برباد ہوگا نینوان چالیس دنوں کے بعد یونس کی یہ منادی بڑا بن گیا تھا واز نینوانے پا لیا تھا روزہ کا پھر یہ راز کہرے خدا سے بچنے کا یہ بن گیا جواز روزہ میری حیات کا ایک راز بن گیا روزہ میری حیات کا ایک راز بن گیا یہ نغمہ حیات کا ایک ساز بن گیا پرکھوں کی زندگی کا ایک باب بن گیا یہ ان کی برکتوں کا عجب راز بن گیا شکریہ روزہ میری حیات کا ایک راز بن گیا آپ تھے ڈاکٹر میلٹن منتاز جو روزہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اپنے خوبصورت اشار ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور اب میں دعوت کلام دوں گا پنجابی لہجے کے خوبصورت شاعر جناب رفیق آجز یعنی ان کے کلام کے حوالے سے خوبصورت کہہ رہا ہوں وہ خود بھی خوبصورت ہے اور ان کا کلام بھی بہت خوبصورت ہے اور میں ان کو نہایت عدب سے درخواست کروں گا وہ بھی اپنے اشار جو کہ روزہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہیں ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں جناب رفیق آجز آج کے میمانے خصوصی جو کہ آج جو خصوصی مشاعرہ ہے روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اس کے آج میمانے خصوصی ہیں جناب رفیق آجز اور وہ اب اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے خدا مند کے پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں شروع میں ہر طرح کی محفل کی طرح آج بھی کیتھلک ٹی وی کا بہت شکر اگزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ کیتھلک ٹی وی اسی طرح سے رمضمہ رہے اور آپ سب کی خدمت کو آپ تک پہنچ جاتا رہے روزے کا جہاں تک تعلق ہے جب بھی کسی پہ مشکل آئی ہے اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی مشکل کا حل نکلا ہے ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ 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 رب نال کرام دا گل روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ 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 جس بھی کسی نے رکھیا ہے روزہ جس بھی کسی نے رکھیا ہے فتح موڑ دیندہ عوضہ وال روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ اے رابطہ بندگی آجزان دی اے رابطہ بندگی آجزان دی برسات رحمت اے پل پل روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ روزہ نال توفان وی تھم جاندے آخری بندگی روزہ نال توفان وی تھم جاندے حق کے برگزید گی دوے وال رفیق دے کل روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ دیندہ دکھ مصیبتہ ٹھل روزہ ہر مشکل دی کڑیدہ حال روزہ آپ تھے آج کے مشاعرے کے مہمانے خصوصی جناب رفیق کاجز اور اب میں نہایت عدب سے درخواست کروں گا محترمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹری کمرس صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سرفراز فرمائیں آپ کسی تعرف کی متاجنی اور آج کے خصوصی مشاعرے کی صدارت بھی فرما رہی ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں اس وقت اپنے آپ کو خوش نصیب اور خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ آج میڈم کی سالگیرہ بھی ہے کیتلک ٹی وی کی انتظامیاں کی طرف سے تمام شورہ اکرام اور پوری ٹیم جو اس وقت میڈم ہمارے ساتھ ہے آپ کو دلی طور پر ہم سالگیرہ کی خوشیاں مبارک کہتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ آپ اپنا حصہ دوسرے جو بائبل کے پروگرام یہاں سے چلتے ہیں ڈریکٹر جیسپر عاشق صاحب بڑی دردمندی کے ساتھ ان تمام پروگراموں کو ارینج دیت کرتے ہیں تو ہم آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا آپ کو کہ آپ پائیں اور روزے کی فضیلت اور رحمیت کے بارے میں اپنے اشار ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں محترمہ پروفیٹر وکٹوریا پیٹری کمرس صاحبہ بہت بہت شکریہ ساجد آپ نے میری سالگیرہ کے بارے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مبارک دی میں یقیناً اپنے آپ کو خداون کے لئے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی برکت دی ہے کہ میں عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئی جس کا جس کی حد مقرر ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ستر ورے تھی اسی ورے تھی اور آج خدا نے مجھے اسی برس کا کیا اس کی تمجید ہو سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج میں اس مقدس دن کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں اور یہ قسمت والوں کو دن نصیب ہوتے ہیں میں جس برس صاحب کی بہت شکر گزار ہوں جو ہر جو بھی کوئی موقع ہوتا ہے وہ اس پہ اپنے کسی نہ کسی پروگرام کا انتظام ضرور کرتے ہیں خاص طور پر مشاعروں کا تاکہ ہم جو شاعر ہیں جو لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوتے ہیں اپنے دل کی بات اپنے نظرانے خداون کے حضور بیش کرتے ہیں مورس جلال صاحب کی اس میں بہت کاوش ہے کہ انہوں نے اتنا احتمام کر رکھا ہے کہ ہم لوگوں کی یہاں تک رسائی ہے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی بڑی مستعد ہے ان کے لئے بھی میں شکر گزار ہوں اور خاص طور پر ساجت صاحب کی جو اتنی دوڑ بھاگ کر کے ہم سب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور بڑے احتمام کے ساتھ تمام تر کام کو انجام دیتے ہیں خدا وند آپ سب کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ یہ سفر چلتا رہے آمین آج کے موضوع کے اعتبار سے چند اشار آپ کی خدمت میں ناظرین کرام کو بھی میں سلام ارز کرتی ہوں اور ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ خاص طور پر ان پروگرام کو سنتے اور سراتے ہیں اطاعت کا منبع ہے روزہ اطاعت کا منبع ہے روزہ محبت کا منبع ہے روزہ محبت کا منبع ہے روزہ یہ نقش دوئی ہے مٹاتا یہ نقش دوئی ہے مٹاتا صداقت کا منبع ہے روزہ یہ نقش دوئی ہے مٹاتا صداقت کا منبع ہے روزہ یہ ہر داگ دل کے ہے دھوتا یہ ہر داگ دل کے ہے دھوتا شفاعت کا ممبا ہے روزہ شکریہ یہ ہر داغ دل کا ہے دھوتا شفاعت کا ممبا ہے روزہ اور یہ صدق و صفا کا ہے چشمہ یہ صدق و صفا کا ہے چشمہ تحارت کا ممبا ہے روزہ تحارت کا ممبا ہے روزہ اور ہے رب تک رسائی کا زینہ ریاضت کا منبع ہے روزہ محبت کا منبع ہے روزہ شکریہ محبت کا منبع ہے روزہ صداقت کا منبع ہے روزہ یہ خوبصورت اشار محترمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹرک اپنا کلام پیش کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا لیکن اختتام سے پہلے میں دعوت دوں گا پروگرام کے ڈریکٹر جیسپر عاشق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور آپ سے چند باتیں کریں جناب جیسپر عاشق صاحب ناظرین یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ کیتھلک لیتوریائی کلنڈر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت ایک لڑی کی ماند ہے جب ہم ایک موٹی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ایک مالہ کی طرح دوسرا موٹی جو ہے اس کا دور شروع ہو جاتا ہے تو کیتھلک لیتوریائی کلنڈر میں ہر سیزن کو برپور طریقے سے منانے کا جو ہے وہ ہمیں سبق ملتا ہے اور آج لیتوریائی کلنڈر کے مطابق کیتھلک لیتوریائی کلنڈر کے مطابق جب ہم روزوں کا آگاز کر رہے ہیں تو یہ سیزن بھی ہم سب کے لیے بڑا میننگ فل ہے کیونکہ کلیسیا چالیس روز کے بعد جب اسٹر مناتی ہے تو یہ روزوں کے ایام جو ہیں وہ ہمیں تیاری کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اسٹر کی مکمل طریقے سے تیاری کرتے ہوئے مسیح یسو کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کر سکیں تو اس کے ساتھ ساتھ آج میں شکر گزار بھی ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نکالا ہے خاص کر ساجد پول ساجد صاحب کا جو آپ سب کو مدعو کرتے ہیں تاکہ کیتھلٹ ٹی وی میں آپ آ کر آپ اپنا قیمتی وقت اور اپنے قیمتی الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آج ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آج میڈم وکٹوریا پیٹرک امرت کی سالگیرہ ہے اور سالگیرہ بھی وہ ہے جو بابرکت سالگیرہ ہے کلام مقدس کے مطابق جیسے کہ میڈم نے بھی ذکر کیا ستر ورے اسی ورے تو یہ بابرکت بات ہے کہ انسان یہاں تک پہنچتا ہے جب آج اگر ہماری ایوریج ایج دیکھی جائے تو وہ بہت کم ہو چکی ہے لیکن یہ بابرکت بات ہے اور ہمارے لیے آج خوشی کی بات ہے کہ میڈم وکٹوریا پیٹرک امرت جو ہے آج اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ شامل بھی ہیں اور یہ مشاعرے کے بعد ہم ان کی سالگیرہ کو سیلیبریٹ بھی کریں گے اور ہم سب اپنے چیرمن آرچ بیشپ سبسین فرانسی شوہ کی طرف سے اور اپنے اگزیکٹیو ڈریکٹر ریورنڈ فادر مورس جلال کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میڈم جی آپ کو ہم سب کی برپور تعلیوں میں سالگیرہ مبارک ہو تو روزوں کا سیزن ہے تو جب مشاعرہ ہوتا ہے تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ میں بھی شیرنگ کروں تو میں وہی ہے نا شاعر کہتا ہے میں شاعر تو نہیں لیکن کہا ہے شاعری جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں ریجنل شاعر نہیں ہوں لیکن چلیں خدا جو بلیسنگ دیتا ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم میرے خدا کی عبادت کرو تم میرے خدا کی عبادت کرو تم روزہ کی نیت دعا ہے ضروری روزہ کی نیت دعا ہے ضروری رہے تم میں قائم خدا کی حضوری رہے تم میں قائم خدا کی حضوری دنیا میں یہی بشارت کرو تم روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم رکھے گا یہ تم کو پاکیزہ ہمیشہ رکھے گا یہ تم کو پاکیزہ ہمیشہ نہ ہوگا کبھی بھی شتان کا اندیشہ نہ ہوگا کبھی بھی شتان کا اندیشہ اپنے دلوں کی طہارت کرو تم روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم ہمیں چاہیے یسو کو دل میں بسائیں ہمیں چاہیے یسو کو دل میں بسائیں شب و روز اس کے ہی نگمات گائیں شب و روز اس کے ہی نگمات گائیں ایک دوسرے سے رفاقت رکھو تم روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم میرے خدا کی عبادت کرو تم آخری شعر ہے روزہ کی عبادت مسیح نے بھی کی روزہ کی عبادت مسیح نے بھی کی چالیس دن کی سکتی سہی چالیس دن کی سکتی سہی مسیح کے دکھوں میں شراکت کرو تم روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم میرے خدا کی عبادت کرو تم شکریہ روزہ رکھو تم ریاضت کرو تم میرے خدا کی عبادت کرو تم آپ تھے کیتلک ٹی وی کے ڈریکٹر جناب جیس پر آشک صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار بھی کار رہے تھے اور اپنا خوبصورت کلام روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے سنا رہے تھے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کلام ہمارے ناظرین کے لئے لکھا اور پیش کیا اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور خاص طور پر روزوں کے مقدس ایام میں اپنے دلوں کو پاک کیجئے اپنے ذہن و خیالات کو پاک کیجئے اور سب سے بڑی بات جو کلام مقدس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اپنے دلوں کو صاف کریں اور ایک دوسرے کا خود سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملیں گے اگر خدا لیا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے